جو انسان اپنے من کی تکلیفوں کو سامنے والے انسان سے بیان نہیں کر پاتا اکثر اس انسان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اس لئے کر زندگی میں اگلی بار آپ کے آس پاس کوئی وقتی بہت غصہ کریں تو آپ اس سے چھڑھنے یا اس سے ناراض ہونے کے بجائے یہ سمجھنے ہی کوشش کیجئے گا کہ وہ کونسی بات ہے جو وہ آپ سے کہنی پا رہا کیا اس سے اندر سے کاٹ رہا ہے کیوں وہ پریشان ہے یقین مانی آپ کو بھی اچھا لے گا اور اس کی سمجھ سے بھی ختم ہوں جائے گی چلو چھوڑو ہم ہی برے تھے اچھا ہوا جو تم نے مجھے توڑ کر رکھ دیا بہت زیادہ غمن تھا مجھے کہ تم صرف میرے ہو تمہارے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے میرا مجھے لگا کہ میرے پاس تم ہو تو مجھے کسی اور دوست کی کیا ضرفت ہوگی بر میں غلط تھا میں تمہاری قسم کھا کے کہتا ہوں یہ چہرہ اب تم اپنے زندگی میں پھر دوبارہ کبھی نہیں دیکھو گی اور دیکھنا دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارے پاس دنیا کی ساری خوشے ہوگی پڑ تم خوش نہیں ہوگی بس اتنا ہی کہنا ہے تم سے نہ تم سے محبت ہوتی نہ میری زندگی خراب ہوتی میری تڑپ تیرے لیے دیکھ لیا ہے تمہیں اب تم صبر بھی دیکھ میرا اتنے خاموش رہے گے اپ سے کہ تو چیت پڑے گا سنا ہے محبت کرنے جا رہے ہو سنو جندہ تو آوگے مگر جی نہیں پاؤگے مرد کو صرف ایک ہی عورت برباد کر سکتی ہے جو اس کی من پسند ہوگی ورنہ مرد ایک ایسی خودگرد چیز ہے جہاں اس کو لگتا ہے اس کی عزت کم ہو رہی ہے وہ وہاں سے کنارہ کر لیتا ہے کیا بتائیں بھائیہ زندگی میں کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے کیا بتائیں بھائیہ زندگی میں کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے جس کے ساتھ بیاء کے سپنے دیکھتے رہے اس کا کسی اور کے ساتھ روکا ہوا ہے